ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آسم انڈین ہوم آج میں آپ کے ساتھ ٹاپ اینٹی ایجنگ فیشل آئل شیئر کرنے جا رہی ہوں بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے سکن پر جھوڑیاں رکھا پن تو اچھا میں دھیلا پن اور فائن لائنز آنی شروع ہو جاتی اس سے بچنے کے لیے میں خاص دیکھوال کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں نیچرل آئل کا استعمال کرنا چاہیے جو ہماری سکن کو ہائیڈرٹ اور ہمیشہ ینگ دکھا تو میں لیوینڈر ایسنشل آئل کی بات کرنے جا رہی ہوں لیوینڈر آئل جو کی ہمارے سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ سن کی الٹا والے ٹریٹ سے ہمیں بچاتا ہے اور ایلویرہ جل میں اگر پانچھے ڈرابس اس کی ڈالی جائے اور چہرے پر اپلائے کیا جائے ہلکے آتوں سے اس کی مساج کی جائے اور دس منٹ پر تک رہنے دے پھر اس کو پانی دھولیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن اگدم فریش ہو گئی ہے نیکسٹ ہے کوکنٹر یعنی کہ ناریل کا تیل سکن پر پڑی ہوئی فائن لائنز کو کم کرنے میں ناریل کا تیل پیسٹ ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ اور ایکٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں جو سکن کی ہر پریشانی کو دور کرنے میں ہلپ کرتے ہیں اور اس کو اگر ناریل کے تیل میں چینی ملا کر باڈی کو سکرب کیا جائے تو اسے سکن جو ہے ہماری اقدم شائن کرتی گلو کرتی اور نیکس ہے ایلمنڈال یعنی کہ بادام کا تیل بادام کے تیل میں ویٹمین ای اور کے ہوتے ہیں جو کی سکن کو سافٹ رکھتے ہیں اگر آپ دھوپ میں زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو سکن پر بادام کا تیل ضرور لگانا چاہیے اور نہانے کے بعد بادام کے تیل سے سکن کی مولش کریں اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہیں تو آپ گنگنے بادام کے تیل سے مساج کریں اس کے علاوہ روزانہ گرم دودھ میں آپ دو ٹیبل سپون بادام تیل ڈال کر پی سکتے ہیں نیکس جو آئل ہے وہ ہے جو جوبا آئل جو جوبا آئل میں ویٹمین ای اور سی بہت زیادہ کونٹیٹی میں پائے جاتا ہے یہ سکن کے لیے بہت ہی یوزفل ہے آئل یہ ہر طرح کی سکن کے لیے سوٹ کرتا ہے اور جو جوبا آئل کو اگر ایلمنڈ آئل کے ساتھ ملا کر مساج کی جائے تو یہ بہت ہی فائدے مند ہے آپ فیس پیک میں بھی کچھ ڈروپ ڈروپس جو جوبا آئل کی ڈال کر لگا سکتے ہیں نیکسٹ ہے آئلی وائل یعنی کہ جیتون کا تیل اس تیل میں ویٹمین اے ای اور فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں اور انٹی ایجنگ گنوں کے کارن یہ توجہ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے سکن کو ینگ بنائے رکھنے کے لیے اگر ہم ڈیلی گنگنے تیل سے جیتون کے تیل سے باڈی پر پانچ سے دس منٹ مساج کریں تو اسے ہمارا بلڈ سرکولیشن بہت اچھا ہوتا ہے اور سکن نیچرلی تریقے سے ہماری موشریز ہوتی رہتی ہے اور اس کو آلی وائل کو اگر ہم کھانے میں بھی شامل کریں تو اس سے تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو تھنکیو فرنس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھنکیو ویری مچ موسیقی